السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستوں کیا آپ کو زندگی میں کبھی بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا ہوا ہے اگر ہوا ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کو بہت جلد سمجھ میں جائے گی اور اگر ابھی آپ کو مشکلوں کا پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوا ہے تو شاید آپ کو اس ویڈیو میں اتنی دلجسپی نہ ہو یاد رکھیں زندگی میں آسانیاں اور پریشانیاں سب کے لگی ہوئی ہیں کبھی کبھی انسان اتنی زیادہ مشکلوں اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے کہ اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ ہی نظر آتا ہے کہ بس شاید اب اس مشکل اور پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے شاید اب میں تھک گیا ہار گیا اور اب میرے آگے بڑھنے کا اور میرے کامیابی کے جانب چلنے کا اب کوئی روشنی نظر نہیں آتی ہے یاد رکھیں ایسے حالات زندگی میں ہر کسی کے اوپر ایک دو بار ضرور آتے ہیں یاد رکھیں جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے اور آپ کو یوں لگنے لگے کہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے تاریکی اور اندھیرہ دیکھ رہے ہوں ایسے وقت میں تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں یہ سات باتیں آپ کو انشاءاللہ روشنی دیں گی یہ سات باتیں آپ کو گائیڈ کریں گی یہ سات باتیں آپ کی منزل تک آپ کو چھوڑ کر کے آئیں گی جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں بہت کام اور تجربے کی روشنی کی یہ باتیں ہیں انشاءاللہ کام آئے گی اس لئے کبھی بھی ہمت متھار نہ کبھی بھی کتنا ہی گھٹا ٹوپ اندھیرہ کیوں نہیں ہو جائے آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نظر کیوں نہ آ رہا ہو لیکن ہمت نہیں ہانی بلکہ یہ سات باتیں اپنے مقصد کے ساتھ رکھنی ہیں پہلا کام یہ ہے کہ یہ بات اپنے ذہن کو سمجھا دیجئے کہ دنیا میں سب کچھ بدلنے کے لیے آیا ہے اگر آج آپ کو اپنا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ مشکلوں میں آج گھرے ہوئے ہیں پریشانیوں نے آپ کے اوپر بسیرہ کر رکھا ہے یا کسی بھی طریقے کے حالات سے آپ گزر رہی ہیں تو یاد رکھیں یہ لائف ٹائم نہیں یہ بدلنے کے لیے آیا ہے اور یہ آج ہے کل نہیں ہوگا چار دن ہے پانچوے دن نہیں ہوگا سال دو سال ہے پانچوے سال نہیں ہوگا جو کچھ بھی آیا ہے سب کچھ بدلنے کے لیے آیا ہے یہ آپ کی زندگی کا ساتھی نہیں بنے گا بلکہ یہ آپ کے حوصلے کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے اس لئے ایسے حالات میں جہاں آپ کو روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو مستقل استقامت کے ساتھ آپ جمع رہیں یہ دن بدل جائیں گے تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ دن لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں یہ سیاہ دن نکل جائیں گے یہ پریشانی کا وقت گزر جائے گا پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ بدلنے کے لیے ہے کچھ بھی لگتار آپ کے ساتھ نہیں رہے گا اور دوسری بات اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اوپر اس وقت جو پریشانی آئی ہوئی ہے یہ پریشانی آپ کو کس میعار کی اور کس درجے کے لگ رہی ہے آپ اپنے دل سے کہیں اپنے ذہن کو سمجھائیں کہ ماضی میں گزرے ہوئے سالوں میں تو میں اس سے زیادہ پریشانیوں سے گزر کے آیا ہوں اس سے زیادہ حالات اور تنگی اور اس سے زیادہ غربت اور اس سے زیادہ بیماری اور اس سے زیادہ کاروبار کی کمی سے گزر کے آیا ہوں جب میں وہاں ان بڑی بڑی پریشانیوں سے گزر کے آ گیا تو پھر یہ کیا میرے سامنے حیثیت رکھتی ہے معمولی معمولی پریشانی اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ میں اس سے زیادہ حالات کا سامنا کر کے یہاں تک پہنچا ہوں تو میں اب ان حالات سے گھبراؤں گا نہیں میں اپنی منزل تلاش کر کے رہوں گا ایسے موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو ایسے اپنے آپ کے اندر انرجی اور طاقت اور قوت پیدا کریں کہ میں نے اس سے بڑی بڑی پریشانیوں کو جھیل لیا ہے یہ معمولی پریشانی میرے حوصلے کو پست نہیں کرے گی تو پھر وہ آئی ہوئی مسئیبت انشاءاللہ آپ کو زیادہ ٹینشن نہیں دے گی اور اگر آپ نے حمد توڑ دی تو پھر راستے آپ کو بند نظر آئیں گے وہ ان کا کھلنا مشکل ہوگا دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے یاد رکھیں مشکل وقت جب بھی آتا ہے وہ کچھ سکھانے کیلئے آتا ہے جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو وہ مشکل وقت پریشانی کی گھڑی آنا بھی اللہ کی یعنی اس سے نعمت ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے چہروں سے پردہ اٹھانے کیلئے آتی ہے کون اور یہ بتلانے کیلئے آتی ہے کہ کون آپ کا ہے کون آپ کا نہیں ہے کون آپ کے دکھ میں آپ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے اور کون پریشانی کا ساتھی ہے کون آسانیوں میں اور آپ کی خوشی کے دنوں میں آپ کے ساتھ اپنے خوشی کا وقت گزارنے کیلئے آپ کے ساتھ جڑا تھا تو یہ پریشانی تو انسان کے سامنے بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھانے کیلئے بھی آتی ہے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چوتھی بات یاد رکھیں کہ کبھی کبھی انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہوتا بہتر جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے اللہ کے علم کے مطابق وہ اس کے لئے بہتر نہیں ہوتا اس لئے اللہ اس کو وہ دے نہیں رہا ہوتا ہے اس لئے اگر آپ کی ڈیمانڈ کرنے اور کوشش کرنے محنت کرنے جد و جہد کرنے کے بعد بھی کوئی چیز آپ کو حاصل نہ ہو جس کے لئے آپ وہ محنت کر رہے ہیں تو آپ حمت نہ توڑیں ممکن ہے وہ چیز آپ کے لئے اللہ نے بنائی ہی نہ ہو یا آپ کو اس کے لئے نہ بنایا ہو یا وہ آپ کے لئے ابھی بہتر نہ ہو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم ان کو اپنے لئے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی علم کے مطابق تمہارے لئے بہتر نہیں ہیں تو اگر کوشش سے جتن محنت کرنے کے بعد بھی کوئی چیز نہ ملے تو یہ سمجھیں آپ کے لئے وہ چیز نہیں بنی اور آپ اس کے لئے نہیں بنے اور یہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کے فیصلے پر راضی رہ کر کے اپنی مشن کی جانب چلتے رہیں خوش رہیں پانچوی بات یاد رکھیں کہ آپ کے راستے میں تنقید کرنے والے اور آپ کے حوصلہ توڑنے والے آپ کو نیچہ دکھانے والے بہت لوگ آئیں گے آپ ان تنقید کرنے والے حوصلہ توڑنے والوں کی حوصلہ شکنی کی فکر نہ کریں اپنا ایک گول جو آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے اپنی جو منزل آپ نے متعین کی ہوئی ہے اسی کے جانب لگے رہیں اور پریشانی کی وجہ سے یہ حالات سے تنگ ہو کر کے اپنی منزل سے راستہ نہ بھٹکیں ساتھوی اور آخری بات یہ ہے کہ مشکلوں میں اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد رکھیں کہ اگر ابھی آپ کے اوپر تھوڑی سی کوئی مشکل آئی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازہ بھی تو ہیں یہ ایک اگر مشکل ہے تو اس کے علاوہ کتنی نعمات بھی تو ہیں اگر کوئی مالی نعمت نہیں ہے تو آپ کی بوڑی جسم اور جسہ اور جسم میں یہ آنکھیں یہ ناکھ یہ کان یہ ہاتھ یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جو آپ مارکیٹ سے کروڑوں روپے دے کر بھی نہیں خرید سکتے اور کروڑوں روپے دے کر کہ آپ اتنی بہترین شکل و شباط والی صورت والا انسان نہیں بن سکتے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے ان مشکلوں میں اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو صبر پر لانا چاہیے اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ بہت جلد اللہ ہمارے دل نکالے گا مشکل میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اللہ سے امید اور اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی نتائج اور ریزلڈ بہت جلد اور بہت اچھا ایسے انسانوں کا نکل کر گیا اللہ مل کی توفیق نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ کلیپ پسند آئی ہو تو دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ